موسیقی 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 تو وہ ٹیم میں بولے اسے پیسے والوں کا کام ہے اس کے لئے اچھا کھانا ہے پینا ہے چکن بکن ایسا ڈائٹ رہتا تو باز میں میں کیا کیا بس دھر پہ ہی میں سٹارٹ کر دیا تھا تقریباً چیز ساکھ میں نے کیونکہ اس ٹائم پہ میرے پاس دیر ہزار روپے تک نیتے جم جانے کے آج ماشاءاللہ ہمارے امی جان کی دعا وہ سب کے فتل و کرم سے میرے پاس خود کے جم سے دیر دیر دلو کو روڑ کے ماشاءاللہ میں یہی بولتا ہوں سارے ایکسٹرز کو اور آج کل کیا ہے تو آدمی ہارڈ ورک کے پیچھے نہیں بھاگ رہا شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اسی لئے پورے سارے ایکسٹرز کو بولتا ہوں اتنا ہارڈ ورک انسان کو ایسے آگے لے کے جائے گا کہ ہمارے امی بھی یہی بولتے ہیں میرے کو دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ انسان نہیں آزوی در سکتا اپنے ماباب کو عزت دیو اور ان کی دعا لیو اور اللہ بھی یہی فرماتا ہے اور بھگوان جو بھی ہندو ہے مسلم ہے سب کوئی یود کو یہی میسیج دے رہا ہوں چاہے کوئی بھی کاشٹ کا ہو اپنے ماباب کی عزت کرو اپنے بڑے چوٹوں کی عزت کرو اور اپنے بڑے بھائی کی عزت کرو جو اپنے پوچ ہے ان کی بھی عزت کرو میرے بھی پوچ ہے آئی تم سادھیں وہ مان میں رہتے ہیں تو میں ان سے ہی تینیگ لیتا ہوں تو تھانکی سو مچ مائی پوچ اور جو میرے بیک درون سپورٹ ہے میرے پورے سارے بھائی لوگ جو بھی میرے انکسٹرز ہے اور اسپیشلی دنکس پور بھائی پونا رام سر کیونکہ میرے بہت ہیلپ کے میرے لائک میں تھانکی سو مچ یہی گایز آپ جا کے میری سٹوری بھی دیکھ سکتے ہو ابھی میری نیوز میں ہی بولا ہوں تو ہرڈ ور کرو یہی آپ کی زندگی میں اچھی چیز پوچھی آپ نے اس ٹائپ ایسا تھا کہ جم جانے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس تو کیا ہوا تھا پینٹ کے دبے لے کے پینٹ کے دبوں میں تھوڑا کانکریٹ وانکریٹ ڈال کے تو اس میں کیا ہے وہ ٹمبلز بنا کے رکھا تھا مگر ایک چیز کیا ہے آج بھی میں سمال یہ رکھاؤں کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آج کل کیا ہے تھوڑے بہت بچے ذرا باڈی آجانے سے کہا اپنے اندر ایک گھمنڈا کی ایک اٹیٹیوٹ لے کے آتے ہیں اگر بڑے بزرگ میں سامنے کڑے ان کے سامنے سینہ ایٹا کے کھڑنا جن میں کہا ہے تھوڑا باڈی تو نہیں ملتی ہے صرف تھوڑا باڈی میں پانی بھرنے سے اتنے ان کے نخلے رہتے ہیں ایک بار سٹیش میں بھی ریکھتے ہیں تو سینہ اس باڈی بلڈر کو دیکھ کے ان کی اصدت بھی نہیں کرتے صحیح سے تو میں یہی بہت سارے ایکسٹرز کو گیفر ایکسپیٹ ٹیکر ایکسپیٹ یہی آپ کی اصلی زندگی ہے وہی بھی آپ کے سامنے چاہے بچہ بھی آ کے آپ کے باس کوٹو پوچھے کچھ بھی پوچھے تو آپ اس کو دیجئے وہی آپ کی کامیہ بھی ہے کیا پتا اس کے روپ میں آپ کوئی فرشتہ بھی آ کے کوٹو پوچھتا ہو یہ میں مانتا ہوں تو یہی میرے امی جانبی سے کہتا ہے میرے کو بیٹا جس دن تیرے اندر ایسا کمنڈ آگی یا کہ آپ نے آپ کو سوچتا ہے کہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا تو اپنی باپ کی خبر پہ ایک چکر لگا کے آجا ایک دسمیٹ گون کے آجا انسان آتا ہے اخالیات اور جاتا بھی اخالیات نہ نام لے کے جائے گا نہ پروکارٹ لے کے جائے گا نہ میڈل لے کے جائے گا یہ دنیا بسی ہی نہیں ہے ہم آتے ہیں اخالیات اور جانا بھی اخالیات ہاں بڑی بلڈر کو اس کی ضرورت ہے ہمیں جیسے کہ چھوٹے بچے لوگ کو سیڑی لیکس کھڑاتے ہیں بڑی بلڈر کو اسی طریح سے روڈین کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اتنی ماترہ میں روڈین کنورٹ نہیں کر سکتے بڑی میں کیونکہ ایک ہی دائم پہ آدمی پوری چگن تو کھا نہیں سکتا آپ ایک روڈین کا سکوپ لے لگے جتنا آپ کو ایک چگن کھانے سے ملے گا اتنا آپ کو ایک سکوپ میں ملے گا درہو آپ کو بھی اکثل ہے دیماغ ہے اب سوچو کہ سگرٹ کا ڈب آپ کو ملتا ہے 1.75 روپیز کا یا 1.50 روپیز کا کچھ ہے اس کا پرائز تو گورمنٹ نے اس پہ کھلا لکھا ہے کہ یہ پینے سے آپ کو کینسر ہوتا ہے ابھی گھٹکا لے لو یہ کھانے سے آپ کو کینسر ہوتا ہے کچھ ایسے انتے بیماری سے گورمنٹ نے اسٹھکلی منا کیا ہے تب بھی ہمارے بچے لوگ اور پبلک اس کو شوق سے کھاتی ہے اور سیڑڑا میڑڑا سب بھیتا ہے تو میں یہی بولتا ہوں جم میں سات آٹھ ہزار یا پانچ ہزار شہ ہزار گایسا پروٹین آتا ہے تو گورمنٹ ان کو چھوڑی کیا آپ سیل کرنے کے لیے درہ سوچو پروٹین وہی آپ کو ہیلپ کرے گا کیونکہ آپ کو اتنا افرڈ نہیں کر سکتے ہو ایک دائم پہ کھانا جوپ پہ بھی جانا تو پروٹین بہت اچھی چیز ہے پروٹین میں ایسا کچھ نہیں لیتا تو سینے پرکچی لوگ کو یہی بولتا ہوں جم میں جانے کے بعد تمہاری ایج 25 کے بعد آپ جو بھی کرنا ہے ایک اچھے پوچ کو پگڑو ایک ڈاکٹر کو پگڑو اس کی سلاح سے آپ جو بھی اپنی لائف میں اپنا کرید سٹارٹ کرنا ہے وہ ایساپ سے کیجئے ابھی آپ کے جو بھی دماغ میں کنفیجن ہے تو باڈی ویلٹر کو دیکھو باڈی ویلٹر کا کریر دیکھو کہ وہ کیا کیا ہے اس نے کتنے کومیٹسن جیتے ہیں ایسے باڈی ویلٹر کے پاس جاؤ وہ ہی آپ کو اچھے سے گائیٹ کرے گا وہ ہی آپ کو صحیح راستہ بھی دکھائے گا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں میرے کو بہت سارے میسیجز آتے ہیں اور میرے کو کالز بھی آتے ہیں کہ بھائی میرے کوئی ایک بندے نے ایسا دے دیا اس کا لیبن کچھ نہیں ہے ایک آج بھی نے میرے کو پروٹین دے دیا اس کا لیبن کچھ نہیں ہے ایسے بندے اگر آپ کو دیں گے تو وہ چیز ان کے مو بے پھرک کے آجاؤ اس کو مت لو کیونکہ یہ آپ کی جسم ہے اس میں ایک بار چیز اندر جانے کے بات آپ باہر نہیں نکال سکتے تو آپ کو بھی اکھل ہے سوچو سمجھو یہ اپنی چان ہے اس کے ساتھ مت کھیلو جس کے اوپر آپ کو ٹرشٹ ہے ٹرشٹ ہونے کے بات بھی آپ بینا لیبن کے کوئی چیز آپ کو سناتا ہوں میں ٹوٹل پائیٹ ٹائم مٹر بینگرون ہوں اور سیم ٹائم مٹر کرناتا وان ٹائم مٹر انڈیا ٹو ٹائم مٹر ایشیا شیرو کلاسک رنر اپ اور امیچر اولمپیا رنر اپ اور آکے میں انٹرنیشنل مسکت کمان میں مکھیلا ہوں وہاں پہ میرا بلاونز میڈل ہو گا تھا اس کے بااد میں بینگرون میں ہی ایوینٹ ہو گا تھا مٹر ایشیا جس میں میں پروکارٹ جیتا تھا کہ وہ ویڈیو بہت سارے لوگ کے پورن میں بھی دیا اور ماشاءاللہ ٹیک ٹائم میں اتنا وائرل ہوئی تھی ویڈیو تو ماشاءاللہ جو کہ ہمارے والیدہ سٹیج پہ آئیتے ہیں کیونکہ وہی میری جنت ہے وہی میری زندگی ہے ان سے ہی آچو بھی میں نام کمیا میری ماں سہی اور ہمارے باپ کا تو بہت تہے دن سے میں کتنا بھی دعا کروں کتنا بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں سبھے کو لگتا ہے اور تینک یو سو مچ ہمارا میریان کا کتنا سپورٹ کرنے چاہتے ہیں